پکار کے اوپر بات کرتے ہیں بلٹیل کے ساتھ لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی پکچر شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ میں نے ریسیب کی آج صبح میرے خیال سے گیرہ بجے اور ایسے میں جب وہ میں نے پکچر دیکھی تو لٹرلی میرے یہاں پر پینوی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد میری کیا حالت تھی ڈرامو کے اوپر تم ٹھیکا بات کرتے ہی رہتے ہیں لیکن میری آج سے کوشش ہوگی کہ میں اپنی تمام ویڈیو کے سٹارٹ میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوشل ایشیوز کو ضرور ڈسکس کر سکوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کے دل میں آجے تھوڑا سا رحم اور وہ اس طرح کی کنڈیشن جب کبھی کسی بھی جگہ پر دیکھے تو وہ سب سے پہلے آگے بڑے اس چیز کی ہیلپ کرنے کے لیے تو دوستو یہ بسی کی وہ تصویر جو کہ پاکستان کے شہر سکھر سے ہے اور ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھے سے سات سال کی عمر کے دو بچے گٹر کے پاس لیٹے ہیں اور دیفنیلی ایسے میں یہ بچے ہیں لا وارس دیفنیلی جو بچے جن کے سر پہ کوئی نہیں ہوتا ہے ایسے میں وہ سارا دن مانگتے ہیں لوگوں سے بھیگ اور رات کے ٹائم ان کو جہاں پر بھی سونے کو جگہ ملتی ہے وہ سو جاتے ہیں نورملی ہم اپنے گھروں میں کتنا پریے کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہو ہمارا بیٹا ہو اور اس کی ریزن صرف ایک ہوتی ہے ایسا نہیں کہ بیٹیاں بری ہوتی ہیں بیٹوں کی وش زیادہ اس لیے کی جاتی ہے کہ دیفنیلی وہ گھر کا سہارا بنیں گے وہ جوب کریں گے بڑے ماباپ کی ہیلپ کریں گے اور ایسے میں آج تو کرتی ہیں یہ کام لڑکیاں بھی لیکن پریمیلی کے بات کیجئے لڑکوں کی تو ان کی ڈیمانڈ آج بھی زیادہ ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی فیملی کو بہت اچھے سے ایسے میں کرتے ہیں سپورٹ لیکن یہاں پر دیکھو یہ بھی کسی کے ہیں بچے اور یہ لیٹے میں گھٹر کے پاس اور ان کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں موٹرسیکل سب کچھ وہاں پر ہے اور ایسے میں کوئی شخص اس کی پکچر بھی بنا رہا ہے جس نے بھی پکچر بنائی اس نے مجھے یہ سینٹ کی لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں انسان کی بلکل بھی قدر نہیں ہے ایک طرف ایک ایسا انسان جو ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے لیکن دوسری طرف سے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اس انسان کو پڑے اور ہم اس کی کوئی بھی ہیلپ کرنا نہیں چاہتے تو میں صرف آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے پاس زندگی کی تمام سہولیات ہوں گی ان کے پاس اچھا گھار ہوگا گاڑی ہوگا سب کچھ ہوگا پیسہ ہوگا اور ایسے میں جب آپ کبھی بھی دیکھتے ہو یار اچھے چھوٹے بچوں کو کہ وہ آ کے آپ سے مانگ رہے ہیں بھی تو یار آپ کوشش کیا کرو کہ آپ ان کو دس پندرہ بیس روپے دینے کے بچائے اگر آپ کو اپنے گھر میں ضرورت ہے کسی ملازم کی تو آپ ان کو فوراں سے نوکری دے دیا کرو یہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ ہو بزنس مین اور آپ کا بزنس بہت اچھا ہے آپ کے پاس ایک بہت اچھی ایسے میں فیکٹری تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ اس بچے کو اپنی فیکٹری میں ہائر کر لوگے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیکٹری میں پائے جانے والے بیس سے پچیس سال کی عمر کے نوجوان سے زیادہ یہ بچے آپ کی ہیلپ کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بڑی ماں اور اس کو سمان لا کے دینے والا کوئی بھی شخص ایسے میں نہیں ہوتا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ اس بچے کو ہائر کر لوگے جب تک یہ جوان نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہاں پر یہ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں بچوں کام اڈاپٹ نہیں کر سکتے ایسے میں بڑے ہو کے ہی ہو جاتے ہیں مہرم تو بھائی یہ ابھی 6 سے 7 سال کی عمر کا یہ بچہ ہے میرے خیال سے 10-12 سال تک اگر آپ اس کی ایج کو دیکھیں تو 4-5 سال تو آپ اس کو ایک اچھی نوکری دے ہی سکتے ہیں اپنے گھر میں اور ایسے میں یہ آپ کی بہت زیادہ کرے گا ہیلپ اور آپ کے سارے چھوٹے موٹے کام یہ بچہ کر دے گا میری ریکویسٹ صرف ان تمام لوگوں سے ہے جن کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک پیسہ جو ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نوکری اپنے گھر میں دے سکتے ہیں اپنی فیکٹری میں دے سکتے ہیں اپنے آفیس میں دے سکتے ہیں تو یار فگوٹ سیکھ آپ ان کی 10-15 روپی کی ہیلپ مت کریں کیونکہ وہ جب 10-15 روپی کی ان کی ہیلپ کرتے ہو وہ ان کو سارے زندگی کے لیے مانگنے والا بنا دیتے ہیں اور ایسے میں نہ پھر یہ اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں نہ یہ اپنے پیرنٹس کو کچھ پچا کے دے سکتے ہیں اور نہ یہ زندگی میں کچھ بند سکتے ہیں اور ایسے میں ایک بہت بڑی پاپولیشن ہمارے پاس فقیروں کی بڑھ رہی ہے اور اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں ہم ان لوگوں کو کوئی چھوٹی موٹی نوکری دینے کے بجائے پائن دس روپے دے کے اپنے سر سے اتار دیتے ہیں اور ایسے میں پھر ان کا یہ بھی حال دیکھنے کو ملتا ہے جو آپ کو نظر آیا ہوگا اس پکچر کے اندر ہائے فرمانز لومان لیمارا جم بات کریں گے پکار کی اپیسوڈ 12 کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپیسوڈ 12 میں کون سی تھی پوسٹیو اور کون سی تھی نیگٹیو اور ساتھ میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ اپیسوڈ 13 کا جو ہے وہ ٹیزر بھی لانچ ہو چکا ہے اس کے پر ہم کریں گے چھوٹا سا ریویو اور آج کی ویڈیو پر جو لائک ٹارگٹ ہے وہ ہے صرف 400 تو پھر جلدی سے کر دیں ویڈیو کو لائک تاکہ ہم سٹارٹ کر سکیں ایک بہت سپر ڈپر ریویو تو چلیں آگے بڑھتے ہیں تو بھئی اگر سب سے پہلے بات کریں اور آل اپیسوڈ کی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دو مزید ہم ڈرامے ریویو کر رہے ہیں یہ اپیسوڈ تھوڑی سی بہتر تھی ان تمام ڈراموں سے آپ یوں ہی کہہ لو کہ اندھوں میں کانا راجہ والا حساب تھا اس کا اپیسوڈ اچھی تھی لیکن اس اپیسوڈ میں خاص طور میں میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ نوٹ کیا جو کہ میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ یار اس ڈرامے کا background music exactly کس سے match ہو رہا ہے تو جب اس ڈرامے کے اوپر ریویو سٹارٹ کی تو تب میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پدمواتی مووی جو آئی تھی اس کا background music سے اس کا background music بہت زیادہ relate کر رہا ہے اس اپسوڈ کے سٹارٹ میں اگر جب music play ہوتا تو میں نے کہا یار ایک دفعہ اس کو pause کر کے دفعہ چیک تو کرتے کہ کتنا زیادہ یہ کرتا ہے relate تو پھر مجھے ایڈیا ہوا کہ یار کافی زیادہ انہوں نے میرے خرصے inspirationی پدمواتی مووی کے background music سے لیا چیک کریں ذرا اور اب یہ دیکھیں یعنی کہ میل کی آواز کو فی میل کے اندر convert کی انہوں نے تھوڑا سا اور ایسے میں اس کی tone کو آگے سے تھوڑا سا minor سا change کر کے آپ کو بنا دیا background music میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے ٹھیک اچھی بات ہے لیکن ویسے آپ لوگوں کے knowledge کے لیے کہ کس چیز کی کہاں سے inspiration لی جاتی ہے آپ کے سامنے example ہے اور یہ بات میں صرف اس لیے کر رہا ہے کیونکہ آج کل وہ بڑا copycat copycat والا معاملہ چلا ہے کہ ایسے میں bollywood کرتا ہے ہمارے song copy اور ہماری بہت سارے songs کو different tone کے اندر آپ کے آگے present کر دیتا ہے تو یار میرے خیال سے پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو primary business ہے نا وہی movies ہے dramas ہیں music ہے اور خاص طور پر dance ہے تو ایسے میں definitely جب آپ کا main business ہی یہ ہو تو پھر ایک certain time کے بعد آپ کے پاس سچے ideas نئی ideas آنا بند ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی پرانی collection کو use کر رہے تو تھوڑا سا polish کر کے اور ایسے میں بہت سارے ہمارے songs بھی use ہوئے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگوں کا یہ concept ہے کہ شاید ان songs کو copy کیا گیا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا original artist کو اس کا ضرور پے کیا جاتا ہے اگر original artist نے اس کا copyright resisted کروایا ہوا ہو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا copyright ہم resisted کرواتے نہیں اور ایسے میں جب وہ copy کر لے bollywood تو پھر ہم یہاں پر ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا song copy کر لیا ہمارا song copy کر لیا جبکہ ایسے میں mistake ہوتی ہے totally ہماری اپنی کہ ہم نے اس کو اپنے نام پر registered نہیں کیا تھا اگر ہم اس کو کر لیتے ہیں registered تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جب copy کر رہے ہوں تو ہمیں اس سے پہلے تھوڑا سا کر دیں پہ ایک بات کی مجھوٹ سمجھیں وہ یہ کہ جسٹم تشویر نے مارا تھا slap بہت زبردست قسم کا زمانی کو تو ایسے میں آگے سے لالیمہ کو تھوڑا سا بھی react کرتے ہوئے کیوں نہیں دکھایا گیا یا اس کو تھوڑا سا بھی غصے میں کیوں نہیں بعد میں دکھایا گیا جو کہ میرے خیال سے دکھانا چاہیے تھے ایسے میں لالیمہ یہاں پر رتبے کی بہت بڑی اور ان کی تھوڑی بوت تو میرے خیال سے insult ہوئی تھی وہاں پر اور ایک سین مجھے اس ایک سوڑ میں بہت ہی کمال کا لگا کچھ سین ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت اچھے طریقے سے منیج کیا جاتا ہے اور یہاں پر میں رائٹر کو ایک بہت زبردست قسم کا کروں گا تھمز اپ یہ کہ جہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے بھیجتے ہیں یہ لوگ زلیخہ کو اور زلیخہ ایسے میں جا کر اس تک کر دیتی ہے موڈ مزید اوف اور بہت ہی اچھے ایکسپریشنز دکھایا جاتا ہیں یہاں پر سمرہ کے سمرہ دیفنیلی زلیخہ کا بیہیویر کے ویسے ہوتی ہے بہت زیادہ ڈسٹرب اور بہت زیادہ ایموشنل کنڈیشن میں ہوتی ہے اور ایسے میں ساتھ بھی اوپر سے آ جاتی ہے ماں اور ماں جب دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کی یہ خالت ہے جو کہ اگزیکٹلی بتائی تھی لالی امہ نے جس کی وجہ سے وہ بات بلکل بھی شیئر نہیں کرتی اپنی بیٹی کے ساتھ اور یہ میرے خیال سے بہت اچھی کمپوزیشن تھی نورملی ایسا ہوتا نہیں ہے کوئی بھی ماں اپنی بیٹی سے اتنی بڑی بات نہیں چھپا سکتی لیکن جتنے اچھے انداز میں پہلے لالی میں کوئی دکھایا گیا نورٹنکی کرتے ہوئے اور ایسے میں بہت ہی کمال کی تھی ان کی پلاننگ جس کے بعد میرے خواہد سے ماں کے منڈ میں بھی ایک بہت زیادہ بن گیا تھا پریشر کے پتہ نہیں اس کی بیٹی کو کچھ ہو نہ جائے ڈاکٹر کا پروف درمیان میں لائے آگیا اور ایسے میں جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی تو اس کو سچ میں اندر سے کچھ ہوتا ہے مجھے اندر سے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اس کو یہاں پر اس کو یہ بات بتا دے گی تو اس کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا بہت ہی تھا کمال کا سین اور اس سین کو میں بہت زیادہ کروں گے اپریشیٹ اس اپیسوڈ کا اور اس اپیسوڈ کے اس سین کو دیکھ کے میری آنکھ سے آنسو آگے لیٹرلی یہ بہت ایموشنل سین تھا اور خاص طور پر جب وہ یہ کہتی کہ پچھلے کئی دنوں سے مجھے بہت اچھی نیند نہیں آرہی میں بہت زیادہ لیٹیوں کروٹے ہیں ایسا بلکل ہوتا ہے جب آپ کا اپنا کوئی ہوتا ہے تکلیف میں تو پتہ نہیں کہاں سے آپ کو فیلنگ آتی یہ بات مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آئی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے میں ہے غلط اور یہاں پر یہی کنڈیشن آپ کو بہت اچھے سے دکھائی جاتی ہے اور بنتر نسیم نے نکالا ایسے میں بہت ہی کمال کا پوائنٹ اس پوائنٹ کو میں نے بھی اس ایپسوڈ میں نوٹ کیا تھا اور میں نے اس کو ضرور ڈسکس کرنا تھا لیکن ایسے میں کوئی پوائنٹ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی اس کو کر لو کیچ تو اس کا سارا کریٹ جاتا ہے آپ کو کیونکہ آپ نے اس ڈرامے کو اتنے اچھے سے دیکھا بہت ہی کمال کا انہوں نے پوائنٹ نوٹ کیا کہ بھئی یہ تھا بیسکلی زنانہ اور ایسے میں زنانے میں یہ مرد کیسے لاسکتے ہیں ان کے گھر کے تو بہت سخت رول جہاں پر مدر اور فادر کو ساتھ ملنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر کوئی دوسرا مرد کیسے آکے بیٹھ سکتا ہے بہت ہی کمال کا تھا یہ پوائنٹ جس کو میں ایک نہیں بلکے دو دو جگہ پر کروں گا نادی زیر کہتی کہ اس ڈرامے کا نام پکار نہیں مکار ہونا چاہیے جس طرح کے لوگ اس میں دکھائے گئے ہیں تو یار پکار اس کا نام اس لیے رکھا ہے کیونکہ ایک ایسی لڑکی جس کی کوئی پکار نہیں سن رہا اس کے نرے بہت ساری تکلیف اور وہ ساری تکلیفیں خود سے برداشت کر رہی ہے خاص طور پر اس اپسوڈ میں آپ نے ایک اور چیز دیکھی کہ اب وہ کچھ فیل کر رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے یہاں پہ گڑ بڑ لیکن پھر بھی اس کی کوئی پکار نہیں سن پارا اور دیفنیلی باہر کتنا کچھ ہو چکے اس کے فادر کی ہوگی ہے اس بات کیسے کو پتا چلے گا تو پھر آپ کو سمرہ کا کیسا ری ایکشن دیکھنے کو ملے گا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا وہ پوائنٹ جس کی ویدہ سے میرے خاصے پکار جو ڈرامے کا نام ہے وہ بلکل پرفیکٹ اور بہت ہی زیادہ سوڈ کرتا ہے اس ڈرامے کو اور سیمن شریف کہتی کہ جی علی نے اب تک جتنے بھی ڈرامے یا فلمیں کی ہیں ان کی سب سے زیادہ اچھی ڈریسنگ دیکھنے کو ملی اس ڈرامے کے اندر اس ڈرامے میں جو ان کی ڈریسنگ تھی وہ ان کے کریکٹر کے اصاف سے بلکل پرفیکٹ تھی اور ان کی ڈریسنگ دیکھ کے میں بھی ہوا بہت زیادہ حیران کیونکہ جی علی اس میں بہت ہی ایڈوانس قسم کی موڈل اور ان کے جتنے بھی شوٹ ہوتے ہیں وہ بہت ہی ہائی پروفائل ہوتے ہیں اور یہاں پر جب میں نے ان کو اس ڈرامے میں دیکھا تھا تو ایک دہوہ تو میں بھی چونگیا تھا کہ یار یہ جی علی ہے نا یا اس کی کوئی بڑی بہن تو نہیں ہے لیکن نہیں بھئی یہ ہے جی علی اور ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب بھی ان کو روتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ان کی ایک آنکھ بہت زیادہ چھوٹی ہو جاتی ہے اور ایک بہت بڑی ہو جاتی ہے تو زور بلوشنا بھی یہاں پر کیا بہت کمال کا question کہ ویسے تو یہ ہے ڈراما لیکن اگر حقیقت میں آپ کو ایسی کوئی زمانی یا لالی اماں ملے تو اس کا کیا کرنا چاہیتا ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقت میں ایسی بہت ساری عورتیں دیفنیٹی جتنے بھی ڈراماز بنایا جاتے ہیں یہ حقیقت سین کی inspiration ملتی ہے حقیقت میں جو عورتیں اس طرح کرتی ہیں جو نوکرانی اس طرح کی ہوتی ہیں ان کا جو end ہوتا ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے دیفنیٹی ظلم کا جو نظام ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک چلتا نہیں اور ایسے میں اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے تو کوئی بھی عورت اگر اس کے مائن میں کبھی اس طرح کا کوئی غلط کرنے کا ذہن میں آئے بھی تو بھائی میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کا انجام جو ہوگا وہ بہت ہی برا ہوگا آپ کی یہ چلاکی ہے ڈرامیں بازیاں زیادہ دیر تک چلنے والی ہے نہیں ایک نہ ایک دن آپ کی ہوگی ضرور پکڑ دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ڈیفنیٹی آپ کی ہوگی تو یہ ایپسوٹ بہت ہی کمال کی تھی اور ایپسوٹ کے لاس میں آپ نے دیکھا ایک بہت ہی واضح آپ کو نظر آیا ہوگا چیٹ ایلیمنٹ جو کہ انہوں نے اپنے پچھلے پرومو میں دکھایا تھا سلطان کو بہت اچھے سے مافی مانگ کے منتے کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا کہ بھائی اگلی ایپسوٹ میں ایسا دکھایا جائے گا لیکن اس ایپسوٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور آپ کو یہاں پر بہت اچھے سی ایڈیا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی چیٹ ایلیمنٹ اگر ہم فاؤنڈ کرتے ہیں تو اس کے ہم کاٹتے ہیں دو پوائنٹ لیکن آپ بے فکر ہیں آج کی ریٹنگ میں آپ کو کچھ اور ہی نظر آئے گا اگر ہم بات کریں ٹیزر کی تو ٹیزر کو دیکھ کے آپ کو اس بات کا ایڈیا ہوگا کہ ڈراما آگے سے کتنا زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے سب سے پہلے تو میرے خیال سے سلطان جس نے مافی مانگ کے ان کو منانے کی کوشش کرے گا وہاں سے اس کو بہت برے طریقے سے نکال دیا جائے گا یا مان لو کہ اس کی بات کو بلکل بھی مانا نہیں جائے گا اور وہاں سے چلا جائے گا اس کے بعد میرے خیال سے جو ان کا گھر ہے اس گھر پہ بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پہ رائٹ ہو سلطان اور وہاں سے سلطان ان کو گھر چینج کرنے کا کہے یا اپنا گھر واپس لینے کا کہے ایک کنڈیشن یہ ہے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جہاں بر ماں اپنے بیٹے سے یہ کہے گی کہ پچھلے اٹھائیس سال سے ہماری جڑے اس نے ہلا کے رکھیں ہیں سکین ملے تو ان دونوں میں سے ہوگی کوئی ایک کنڈیشن اور یہاں پر لالی اماں کو بہت اچھے سے شوق ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جس نے پتا چلتا ہے اس بات کا کہ بھئی یہ تو اپنی دوسری بیوی کے بیٹے کو یہاں پر لانے والا ہے سمرہ کا سارنگ کے ساتھ بہت اچھے سے انٹریکٹ ہو جائے گا اگلی اپیسوڈ میں میرے خیال سے وہاں پر ہو سکتا ہے کہ اپیسوڈ ہو جائے انڈ تو اگلی اپیسوڈ بہت ہی کمال کی تھی مجھے اس اپیسوڈ کو دیکھنے کا بہت ہی زیادہ مزا آیا اور میں نے جو اس کی ریٹنگ فائنل کی تھی میسٹر ریٹنگ جو میں نے اس کی فائنل کی تھی میں نے اس کو دینے تھے اپنے دو پوائنٹ اور میرے دو پوائنٹ ملنے کے بعد اس کی میسٹر ریٹنگ 8.7 پہ چلے جانی تھی لیکن ہوا یہ کہ اس کے اندر دیکھنے کو ملا ہمیں چیٹ جس کی وجہ سے وہ جو دو پوائنٹ اس کے ہو جاتے ہیں دیڈیکٹ تو اب جو میسٹر ریٹنگ ہوگی اس کی میری طرف سے وہ ہوگی 8.5 ہی اب اگر اس کے اندر سب سے پہلے ہم impact ڈالیں hash terminal plus 1 والوں کا تو بھائی plus 1 والوں کی طرف سے اس کو ملے ہیں دو پوائنٹ اور ان کے دو پوائنٹ ملنے کے بعد جو ریٹنگ آئی تھی وہ آئی تھی ہے 8.7 کے اوپر تو 8.7 اس کی ریٹنگ ہوگی جب ہم اس پہ impact ڈالتے ہیں hash terminal plus 1 والوں کا اب اگر ہم اس پہ impact ڈالیں hash terminal minus 1 والوں کا تو بھائی minus 1 والوں کا اس کا کوئی بھی impact اس کے اوپر نہیں رہا جس کی ویسے جو اس کی ریٹنگ سسٹین کرتی ہے وہ کرتی ہے 8.7 کے اوپر تو 8.7 اسے میں ہوگی اس کی final rating even then آپ کہہ سکتے ہو کہ دو پوائنٹ اس کے ہوگی improve ہو جانے تھے چار پوائنٹ اگر چیٹ element اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا تو دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ rating بہت زیادہ final ہو گیا تو آپ اس کو جلدی دکھا دیں hash terminal minus 1 اور اس کی rating پہ کم کا impact ڈالیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ rating مزید اچھی ہونی چاہیے rating مزید اوپر ہونی چاہیے تو بھائی جلدی دکھا دیں hash terminal plus 1 اور اپنے ڈرامے کو مزید پرموٹ کریں جن لوگ نے میرے پرانے پوکار کے reviews نہیں دیکھے تو بھائی اوپر آپ لوگ پاس ایک لنک آ رہا ہوگا آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں آپ کے بہتی سیکنس میں سارے reviews مل جائیں گے آپ reviews دیکھے گا اور اپنا feedback مجھے ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا ڈرامے ہیں میرے review سے لیٹر کوئی suggestion feedback ہے تو آپ ایک منٹ کی ویڈیو بنا کے مجھے کر سکتے ہیں whatsapp یا مجھے کر سکتے ہیں email اگر آپ کی ویڈیو ہوگی اچھی تو اس کو میں ضرور شامل کروں گا اپنی ویڈیو میں اگر اب تک کس نے نہیں کیا تھا تو ہم کریں گے پاکسینی ڈراماز کو promote اور بتا دیں گے اس دنیا کو کہ پاکسینی ڈراماز دنیا کے سب سے اچھے ڈراماز ہیں تو آج کے لیے بس جتنا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک point بھی اچھا لگا تو آپ اس ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنی کوشت کریں especially ان دوستوں کے ساتھ جو پکار ڈراما کے بہت بڑے فین ہیں ویڈیو اچھے لگیئے تو سبسکرائب کی بڈن کو پر ضرور کلک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت پھولے گا اور یہ سارے کام کرنے کے وادہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اوڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیاء رکھیں stay motivated and god bless you